ایران کا سب سے طاقتور اتھیار جس سے اسرائیل سب سے زیادہ خوف زدہ ہے اسلام علیکم ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسرائیل جو کہ مشرق وستہ کی ایک بڑی فوجی طاقت مانا جاتا ہے ایران پر حملہ کرنے سے کیوں گریز کرتا ہے آج ہم آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کو ایران کے خلاف کاروائی کرنے سے روکا ہوا ہے اور یہ کوئی عام اتھیار نہیں ہے یہ ایران کا سب سے جدید اور خطرناک دفاعی نظام ہے جس کا نام بوار 373 ہے یہ نام شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بوار 373 دراصل کیا ہے اور کیوں اسے ایف تھرٹی فائیو کا قاتل کہا جاتا ہے یہی وہ سسٹم ہے جسے ایران دنیا کے سامنے بار بار پیش کرتا رہا ہے اور یہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ یہ نہ صرف اسرائیل کی جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی کو چیلنج کر سکتا ہے بلکہ امریکی فضائی طاقت کا سامنا بھی کر سکتا ہے ایران نے یہ دفاعی نظام ایسے وقت میں بنایا جب اسے مغربی ممالک اور امریکہ کی سخت پابنیوں کا سامنا تھا مگر ان پابنیوں نے ایران کو کمزور نہیں کیا بلکہ مضبوط بنایا آج بوار 373 نہ صرف ایران کی طاقت کا نشان ہے بلکہ وہ اتھیار بھی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل ایران پر حملہ کرنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ دفاعی نظام ایک عام فوجی ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ بہتر ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں پیارے دوستو قبل اس کے کہ ہم بوار 373 کی تفصیلات میں جائیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران کیسے اپنی دفاعی طاقت میں خود کفیل ہوا اور ایران کی یہ دفاعی خود کفالت کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک طویل اور صبر آزمات جد و جود کا سمر ہے جس کا آغاز ایران پر لگائی جانے والی بین الاقوامی پابندیوں سے ہوا یہ پابندیاں کسی عام مسئلے کا حصہ نہیں تھی بلکہ ایران کو عالمی سطح پر تنہا کرنے اور اس کی فوجی طاقت کو محدود کرنے کی کوششوں کا ایک اہم اتھیار تھی ایران کو پہلی بار پابندیوں کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب 1980 کی دھائی میں ایران عراق جنگ چھڑ گئے اس جنگ کے دوران ایران کو دنیا کی زیادہ تر طاقتوں نے فوجی امداد سے محروم رکھا خاص طور پر امریکہ اور مغربی ممالک نے ایران کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دی اس صورتحال میں ایران نے نہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑی بلکہ یہ اہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اپنی دفاعی ضروریات کے لیے کسی بیرونی طاقت پر انصار نہیں کرے گا اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایران نے اپنے فوجی ہتھیار خود تیار کرنے کا فیصلہ کیا شروع میں یہ ایک مشکل سفر تھا کیونکہ ایران کو جدید ٹیکنالوجی تک رسائی نہیں تھی اور عالمی منڈی میں اسے ہتھیار خریدنے کی اجازت بھی نہیں تھی لیکن ایران نے اپنی دانشمندی اور سخت محنت سے اس کمی کو پورا کیا اور اپنی ہتھیار سازی کی سنت کو فروہ دیا وقت کے ساتھ ایران نے چھوٹے ہتھیاروں سے لے کر جدید میزائل سسٹمز تک ہر قسم کے جنگی آلات خود تیار کرنا شروع کر دیئے یہی وہ پس منظر ہے جس میں ایران نے اپنی دفاعی سنت کو مضبوط کیا اور پابندیوں کو اپنے لیے ایک موقع میں تبدیل کیا ہر گزرتے سال کے ساتھ ایران نے نہ صرف اپنے دشمنوں کو حیران کیا بلکہ دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ وہ اپنے دفاع میں خود کفیل ہے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو لیکن یہ سب بھی کافی نہیں تھا لہٰذا دو آزار کی دھائی کے آغاز میں ایران نے اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنے کی خواہش ظاہر کی اس مقصد کے لیے ایران نے روس سے ایس 300 ایر ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے کی کوشش کی یہ ایک جدید نظام تھا جو کہ مختلف فضائی خطرات کا موثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا تھا ایران کی حکومت نے یقین دلایا کہ یہ نظام اس کی دفاعی حکمت عملی کو تقویت فراہم کرے گا تاہم جب ایران نے اس سسٹم کی خریداری کے لیے روس کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو بین الاقوامی دباؤ کے سامنے ناکام رہا امریکہ اور مغربی ممالک نے روس پر زور دیا کہ وہ ایران کو یہ ہتھیار فراہم نہ کرے اس کے نتیجے میں روس نے ایران کی درخواست کو مصرد کر دیا ایرانی حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھشکہ تھا اور اس صورتحال نے ایران کے لیے یہ پیغام دیا کہ اسے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے خود ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہی وہ لمحہ تھا جب ایرانی قیادت نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی ایک طاقتور دفاعی نظام تیار کرے گی جو اس 300 کی سطح کا ہوگا لہٰذا اس عظم کے ساتھ ایرانی ماہرین نے 2010 میں اس نظام کے ڈیزائن پر کام شروع کیا اور جلدی 2011 میں بوار 373 کا پہلا پروٹو ٹائپ تیار کر لیا گیا یہ ایک بڑی کامیابی تھی مگر یہاں مشکلات کا سلسلہ خط نہیں ہوا بین الاقوامی پابنیاں وسائل کی کمی اور جدید ٹیکنالوجی تک رسائی نہ ہونے کے باعث اس منصوبے میں تاخیر ہوتی رہے مغربی ممالک نے ایران پر دباؤ برقرار رکھا تاکہ وہ اپنی فوجی ترقی میں ناکام ہو جائے لیکن ایران نے اپنے ارادے کو کمزور نہیں ہونے دیا پابنیوں کے باوجود ایران نے اپنے دفاعی منصوبے کو جاری رکھا وار 373 کی تیاری میں تقنیقی چیلنج کا سامنا بھی ہوا مگر ایرانی مائرین کی محنت اور عظم نے ان مشکلات پر قابو پا لیا یہ سسٹم 2016 تک مکمل طور پر تیار ہو گیا اور ایران نے اسے دنیا کے سامنے پیش کر دیا جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایران نے ایک ایسا دفاعی نظام تیار کر لیا ہے جو نہ صرف S-300 کے برابر ہے بلکہ اس سے بہتر کارکردگی کا حامل بھی ہو سکتا ہے ناظرین یہ دفاعی نظام ناظرین نظام نہ صرف ایران کی اپنی سردوں کی حفاظت کے لیے ایک عام حسار ہے بلکہ یہ امریکہ اور اسرائیل جیسے طاقتور دشمنوں کے لیے بھی ایک سنگین چیلنج ثابت ہوا ہے ایران نے اس نظام کو خاص طور پر ایسے دشمنوں کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے جو جدید ترین فضائی ٹیکنالوجی کے حامل ہیں جیسا کہ امریکہ کے F-35 لڑاکہ تیارے اور اسرائیل کی فضائی فوجی طاقت اسرائیل ہمیشہ سے ایران کے جوری پروگرام اور فوجی طاقت سے خوف زدہ رہا ہے لیکن اس نظام کی تخلیق کے بعد یہ خوف مزید بڑھ چکا ہے کیونکہ یہ نظام اسرائیل کی جدید فضائی قوت کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے وار 373 کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لڑاکہ تیاروں میزائلوں اور یہاں تک کے ڈرانز کو بھی نہایت موثر طریقے سے نشانہ بنا سکتا ہے جو اسرائیل کے حملے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا سکتا ہے اسرائیل کو بخوبی معلوم ہے کہ اگر اس نے ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وار 373 جیسے نظام کی موجودگی میں کامیابی کے امکانات کم ہو جائیں گے اسی طرح امریکہ کے لیے بھی وار 373 ایک چیلنج ہے امریکہ نے ایران کے خلاف کئی بار حملے کرنے کی دھمکی دیئے لیکن وار 373 جیسے نظاموں نے ان منصوبوں کو مشکل بنا دیا ہے امریکہ جانتا ہے کہ ایران کی فضائی حدود میں داخل ہونا اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو کسی بھی قسم کے فضائی حملے سے پہلے اس نظام کا سامنا کرنا ہوگا پیارے دوستو اس ٹکنالوجی کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 2022 میں یوکرین نے ایران پر الزام لگایا کہ اس نے یہ جدید دفاعی نظام روس کو فرام کیا ہے جو یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال ہو سکتا ہے تاہم یہ الزام اس بات کا ثبوت ہے کہ بوار 373 نہ صرف مشرق وستہ بلکہ عالمی سیاست میں بھی اہمیت اختیار کر چکا ہے یہ نظام ایک ایسی ٹکنالوجی کی علامت بن چکا ہے جو بین الاقوامی سطح پر ہتھیاروں کی تجارت اور جنگی حکمت عملیوں میں بھی استعمال ہو سکتی ہے ایران کا یہ دفاعی نظام نہ صرف اپنی فوجی قوت کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اس کی بین الاقوامی حیثیت کو بھی مستحقم کرتا ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران جدید ٹکنالوجی کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہے اس کے علاوہ 2022 میں ایران نے بوار 373 کو مزید اپگریڈ کیا ہے جس سے اس کی رینج اور مہارت دونوں میں مزید اضافہ ہوا ہے ابتدائی طور پر اس نظام کی رینج 200 کلومیٹر تک تھی مگر 2022 کی اپگریڈیشن کے بعد اس کی تارگٹ رینج کو بڑھا کر 300 کلومیٹر تک کر دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بوار 373 اب مزید دور سے دشمن کے تیاروں میزائلوں یا ڈرانز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ اپگریڈیشن بوار 373 کو دنیا کے جدید ترین ائر ڈیفنس سسٹم کی صف میں لاکھڑی کرتی ہے جو ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو پہلے سے کہیں زیادہ موثر اور محلق بناتی ہیں یہ نظام ایران کی دفاعی حکمت عملی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے اور اس کی موجودگی دشمنوں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے